بسم اللہ الرحمن الرحیم جون دوہزار چوبیس کے کرنٹا فیر کے آج پہلی ویڈیو ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا قویشن ہے تو یہ کون ہے جن پہ جو چارجز تھے وہ ثابت ہوئے تو وہ ڈونالڈ ٹرمپ صاحب ہیں اور ڈونالڈ ٹرمپ صاحب کی پالٹی کے بارے میں بھی کبھی کبھار قویشن پوچھ لیتے ہیں تو ان کی پالٹی کا نام ریپبلیکن پالٹی ہے اور یہ کون سے صدر تھے یہ فولٹی فیفت صدر تھے ایس پی یو پولیس کا ایک پیپر ہوئے اس میں اسی سے ریلیٹیڈ ایک قویشن بنائے وہ قویشن کیا بنائے کہ وہ کون سے ایسا صدر ہے جس کا سب سے پہلے مواخزہ کیا گیا تھا مواخزے کو کہتے ہیں امپیچمنٹ امپیچمنٹ الزام لگے تھے تو اس کو کیا کہتے ہیں مواخزہ تو وہ کون تھے وہ ریچرڈ نکسن صاحب تھے وہ کون تھے وہ ریچرڈ نکسن صاحب تھے ریچرڈ نکسن صاحب پہ پھر کون سے چارجز تھے تو ان پہ چارجز تھے وارٹر گیٹ ایک سکینڈل آیا تھا تو وارٹر گیٹ سکینڈل کے چارجز لگے تھے ریچرڈ نکسن صاحب پہ تو یہ پہلے صدر تھے جن کی امپیچمنٹ ہوئی تھی اصل میں کیا ہوئا تھا امپیچمنٹ ہوئی تھی تو پھر کویسن یہ بنتا ہے ڈونالڈ ٹرامپ صاحب کی کتنی دفعہ امپیچمنٹ ہو چکی ہے تو ڈونالڈ ٹرامپ کی ٹو ٹائمز امپیچمنٹ ہو چکی ہے ٹو ٹائمز امپیچمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دو مرتبہ اس کا مواخزہ کیا گیا ہے اور یہ پہلے پھر کیا بنتے ہیں پہلے صدر بنتے ہیں جن کی امپیچمنٹ دروست ثابت ہوئی ہے جن کے اوپر جو چارجز تھے وہ صحیح ثابت ہوئے ہیں نیکس قیسٹن کی بات کرتے ہیں نیکس قیسٹن ہے کہ دکرنٹ پریزیڈینٹ آف انٹرنیشنل کریمینل کورٹ بلانگ سٹوں تو ان کا تعلق جپان سے اور ان کا نام کیا ہے تموکو اکانے تموکو اکانے صحبہ یہ شخصیت ہیں جو کہ انٹرنیشنل کریمینل کورٹ کی صدر ہیں اور پھر اس کے بارے میں اور کیا کیا کسٹنز بنتے ہیں ان کے بارے میں کسٹن یہ بنتے ہیں کہ اس کا ہیڈکوٹر کہا ہے اس کا ہیڈکوٹر دہاغ ہے اور اس کے بعد یہ بنائی کب گئی تھی یہ اصل میں فاسٹ جولائی دوہزار دو کو بنائی گئی تھی کہاں بنائی گئی تھی روم اٹلی میں بنائی گئی تھی نیکس کوئسن کی بات کرتے ہیں نیکس کوئسن ہمارے پاس ہے ڈاکٹر ہیلین میری روبرٹس بکمز فاسٹ فیمیل آف پاکستان آرمی فرام کرسچن کمیونٹی تو یہ برگیڈیر کے رینگ پہ ان کی ترقی ہوئی ہے اور ان کا تعلق کس کمیونٹی سے ہے اور ان کا نام یاد رکھے گا ڈاکٹر ہیلین میری روبرٹس اور پھر اس میں یہ یاد رکھے گا کہ ان کی کور کونسی ہے تو ان کی میڈیکل کور ہے اور یہ چھبیس سال سے کتنے سال سے چھبیس سال سے ایزا پتھالوجیسٹ کام کر رہی دی ہیں نیکس کوئسن کی بات کرتے ہیں نیکس کوئسن ہے کہ تو یہ کونسی کنٹری ہے جو کہ ورلڈ ریلی چیمپئنشپ دوہزر پچیس میں کیا کر رہی ہے تو یہ سعودی عربیہ ہے اس کا رائٹ اپشن کیا ہے سعودی عربیہ ہے نیکس کوئسن کی بات کرتے ہیں نیکس کوئسن ہے کہ میکسیکو کی پہلی فیمل پریزیڈنٹ کون ہے تو وہ کلادیا شین بام یہ ہے اور ان کی پارٹی کا نام کیا ہے ان کی پارٹی کا نام ہے مورینہ اب میکسیکو کی اگر بات کریں میکسیکو جو ہے یہ نارت امریکہ کنٹیننٹ کا ایک کنٹری ہے یہ نارت امریکہ کنٹیننٹ کا ایک کنٹری ہے اور اس کا کیپیٹل کی ہے اس کے کیپیٹل کی اگر بات کریں تو اس کا کیپیٹل میکسیکو سٹی ہے نیکس کوئسن کی بات کرتے ہیں نیکس کوئسن ہمارے پاس کونس ہے نیکس کوئسن کی بات کرتے ہیں نیکس کوئسن ہمارے پاس ہے کہ پاکستان elected to United Nations Security Council for historic term on 6th June 2024 تو یہ اس کی 8th term ہے اصل میں Security Council کے total 15 members ہیں ان پندرہ ممبر میں سے پانچ پرمننٹ ہیں اور دس جو ہیں وہ نان پرمننٹ ہیں اور پاکستان نان پرمننٹ ممبر بنا ہے اور یہ کتنی مرتبہ بنا ہے یہ اس بار آٹھویں مرتبہ بنا ہے اس سے پہلے سات مرتبہ بن چکا ہے پھر اس نے ریپلیس کس کو کیا ہے اس نے ریپلیس کیا ہے جپان کو جپان ممبر تھا اس کی ٹن پوری ہو رہی ہے تو جپان کے بعد پاکستان کیا بنا ہے اس کا ایٹھ ممبر بنا ہے اس پہ پورا ایک لیکچر موجود ہے یوٹیوب چینل پہ اور اس پہ پھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کب سے پاکستان جو نان پرمننٹ میمبر بنائے کب سے سٹارٹ ہے یہ دو سال کے لیے بنائے یہ کتنے سال کے لیے بنائے دو سال کے لیے اور یہ فاسٹ جینوری ٹونٹی ٹونٹی فائیو سے لے کے اکتیس دیسمبر ٹونٹی ٹونٹی سیکس تک نان پرمننٹ میمبر رہے گا کس کا سیکیورٹی کونسل کا تیاری کے لیے اگر آپ ہماری ریگولر کلاسز جان کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے وارس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں نیکس قویسن کی بات کرتے ہیں نیکس قویسن ہمارے پاس ہے کہ ویچ کنٹری رینکڈ لاسٹ پوزیشن ان گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس ٹونٹی ٹونٹی فور تو یہ سیکنڈ لاسٹ کون ہے سب سے پہلے سیکنڈ لاسٹ کی بات کر لوں تو سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ پاکستان ہے اور لاسٹ پہ کون ہے لاسٹ پہ سودان ہے فرسٹ پہ پھر کون ہے فرسٹ پہ آئس لینڈ سیکنڈ پہ فین لینڈ تھرڈ پہ ناروے اور انڈیا کون سے نمبر پہ ہے انڈیا ون ٹونٹی نائن نمبر پہ ہے پاکستان کا نمبر کون سے 145 ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ہے ٹوٹل کتنی کنٹریز کی رینکنگ جاری ہوئی تھی 146 کی 146 کس کا ہے سودان کا ہے اگر ہم تھوڑا سا سعودر نیشے کی بات کریں اگر ہم سعودر نیشے کی بات کریں تو بنگلہ دیش کیا ہے ٹاپ پہ ہے سعودر نیشن کنٹریز میں اس کا کون سے نمبر ہے اس کا 99 نمبر ہے نیپال کا 117 ہے سری لنکا کا 122 ہے بھٹان کا 124 ہے اصل میں آپ نے کیا یاد رکھنے ہیں آپ نے انڈیا کو یاد رکھنے ہیں اور پاکستان کو یاد رکھنے ہیں انڈیا کا 129 ہے اور پاکستان کا 145 ہے اور اس میں پھر یہ یاد رکھے گا پاکستان کا سکور کیا ہے پاکستان کا سکور 0.570 ہے پاکستان کا سکور کیا ہے 0.570 ہے اگر سعودر نیشے کی بات کریں تو بنگلہ دیش ٹاپ پہ ہے اس کا کیا ہے سعودر نیشن کنٹریز میں سے نیکس پسٹن کی بات کرتے ہیں نیکس پسٹن ہے کہ ویچ کنٹری ریسنٹلی ویڈراؤ فرام اوپک ایفیکٹیو آن یکم جینوری دو ہزار چوبیس تو یہ انگولہ انگولہ نے اس کو لیفٹ کیا پتر پہلے لیفٹ کر چکا تھا اب انگولہ نے لیفٹ کر دیا اور یہ بنی کب یہ بنی تھی سپٹیمبر نینٹین سکسٹی میں کہاں بنی تھی بغداد عراق میں بنی تھی اس کا پھر ہیڈ کوٹر کہاں ہے اس کا ہیڈ کوٹر جو ہے وہ وائنہ آسٹریہ میں ہے اور اس کے اب موجودہ ممبر کتنے ہیں چودہ تھے کتر نے چھوڑ دیا اب انگولہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہے تو کتنے بچے باقی بارہ ممبر بنے اوپک کی فول فارم کیا ہے اوپک کی فول فارم ہے ارگنیزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپولٹنگ کنٹریز تو یہ کوئسنز بھی موسٹ ایپولٹنٹ ہے نیکس کوئسنز کی بات کرتے ہیں نیکس کوئسنز ہمارے پاس ہے ترم آف پریزیڈنٹ آف ایشن انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اے ڈبل آئی بی اس کا جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے وہ کون ہے تو اس کی ترم کتنی ہوتی ہے اس کی ترم پانچ سال کے ہوتی ہے اور موجودہ کون ہے جین لکن ہے اور جین لکن صاحب کہاں کہ چینہ سے ان کا تعلق ہے اور یہ سولہ جنوری دوہزار سولہ کو بنی تھی فانڈ ہوئی تھی یہ کب فانڈیٹ ہوئی تھی سولہ جنوری دوہزار سولہ کوئی تھی اس کا ہیڈکوٹر کا ہے اس کا ہیڈکوٹر بیجنگ چینہ میں ہے اس کا ہیڈکوٹر کا ہے بیجنگ چینہ میں ہے نیکس نیکس کیسن کی بات کرتے ہیں ویچ کمپنی ہیز لانچڈ ایٹس ویری فاسٹ آسٹرناٹس بونڈ فاردہ انٹرنیشنل سپیس سٹیشن ابولڈ آرس ٹرینر کیپسول آن فائیو جون ٹوینٹی ٹوینٹی فور تو یہ کون سی کی کمپنی ہے یہ بوئنگ سٹار لائنر سپیس کرافٹ ہے اب یہاں سے ایک قویشن اور بھی بنتے ہیں کیا قویشن بنتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے آئی ایس ایس کیا ہے آئی ایس ایس ہے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن ہے تو یہ قویشن بھی موسٹ ایمپولٹنٹ ہے